بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ایک یو ٹرن کی گھومتی رہی اور دیکھتے ہی دیکھتے نام نے ہاں امیر المومنین بن گیا لوگ اسے گھر منگلانے لگے کیسے نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ہے ملکہ بہت پاکستانی بھی اس کی باتوں کی دیوانیں ہوتے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس ملک میں بسنے والے چھوٹے بچے سے لے کر ایک عمر رسیدہ تک کے آساب پر سوار ہو آساب کی اس جنگ میں نہ صرف سوشل میڈیا کی طاقت کو بڑے طریقے سے استعمال کیا گیا بلکہ لوگوں کی نفسیات سے کھیلنے کے ہتکنڈے بھی استعمال کیے گئے اور ہر وہ تھیوری اور تجربہ استعمال ہوا ہے جس سے بڑھ کے ہوئے مایوس لوگوں کو گھٹا کیا جاسکے اب وہ کیا چاہتا ہے وہ کیوں لوگوں کو سڑکوں پر لانے کے لیے اکثار آیا بنی گالا میں آج ہونے والی میٹنگ کا کھناسچ ہے کیا اس وقت میں بات کروں گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں آپ بیل آئیکن پریس کرنا مت پھولئے گا ایک رشن کہاوت ہے کہ اگر آپ نے اپنے ملک کے لوگوں کو بنیادی ضروریات میں ہی پسا کر رکھیں گے ان کے دماغوں پر قابض ہو کر رہیں گے تو وہ آپ سے کبھی سوال نہیں کریں گے یہی کچھ پاکستان کے لوگوں کو ساتھ ہو رہا ہے یہاں کے لوگ کو ہر وہ چیز بیچی گئی جو ان کے عصاب پہ سوال کی جا سکے جس سے یہ لوگ سوال ہی نہ اٹھا سکے ہیں وہ کیا سوچنا جاتے ہیں یہ حق بھی ان سے چین لیا گیا اسے جب ہم سچ سامنے لاتے ہیں تو ہماری اخلاف مہم چلائی جاتی ہے گالیاں دی جاتی ہیں تو آئینہ میں اس جملے کسے جاتے ہیں اور نا جانے کیا کیا اوچھے ہتکنڈے ازمائی جاتے ہیں مارچ میں جب امران کھان کی سیاسی کشتی نے کیونکہ تحریک انصار کے پاس نہ تو دکھانے کے لیے کوئی کارکردگی تھی اور نہ ہی اتنی سیاسی طاقت بچی تھی کہ تحادی حکومت کا مقابلہ کیا جا سکتا پھر آ کر وہ گھڑیا آ گئی جب اچانک حالات بدل گئے ایک شام ایک ڈانہ ایک کا کلمان نے مشورہ دیا کہ اگر کارکردگی دکھانے کے لیے کچھ نہیں تو پھر اس قوم کے ایک ٹرک کی باتی کے پیشہ لگا دو جس کی منزلی نہ ہو مختلف مسالوں سے ایک ایسا منجن تیار گیا جائے جس کا کوئی توڑ نہ ہو ایک صاحب نے گھتاری کارڈ لاکر صاحب نے رکھ دیا دوسرے نے مذہب کارڈ کے مسالے کی عامیزش کا ذکر کیا اور تیسے شخص نے امریکی سالسلش ایک لفافے میں لاکر میز پر رکھ دی چوتھے شخص نے چور ڈاکو کے بیانات کو ایک پیکٹ میں لاکر امران کان کو پیش کیا پائنٹ میں شخص نے امت مسلمہ کے بہترین لیڈر کی چادر امران کان کوڑا دی اور جو چھٹا کھڑاوہ شخص تھا اس نے ساری چیزوں میں تھوڑی کمی محسوس کی اس نے کیا کہ یہ کچھ گالیوں اور بگڑے ہوئے ناموں کی چھڑی امران کان کے ہاتھ میں پکڑا دی اور جسائکے میں تھوڑی سی قصر بچی تھی نا وہ سوشل میڈیا کے باقی ایک آکاؤنٹس نے بوری تھا یوں ایک ایسا ماجون تیار ہوا جس کا توڑ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا تخیلاتی دنیا میں ایک ایسا عالمی لیڈر تیار ہوا اور وہ عوام میں ان کے حقوق نہیں بلکہ اپنی کوئی بھی کرسی اور طاقت کی جنگ لڑنے پہنچ گیا لوگوں کو یقین دلانے کے لیے اس کا نام حقیقی ازادی رکھا گیا عمر بالمعروف اس کی پہچان رکھا گیا پھر تخیلاتی دنیا کے اس عظیم لیڈر کی کنٹینر پر انٹری کروائی گئی اور انہیں آتی ہی وہ لفافہ جس کے بارے میں سب سے پہلے تہہ تھا اس کے بارے میں عمران کان نے اپنے پرنسپل سیکٹری آزم خان کو کہہ دیا تھا کہ لیٹس پلے ہوئے دیٹ اس لفافے کو ہوا میں لہرائیا گیا پیچھے کھڑے ہوکے ایک شخص ان کے کان میں کہا خان صاحب اس کو دو تین بار اور لہرائیں تاکہ عوام کو پتا چلے کہ واقعی امریکنز جو ہیں وہ ہماری لولی لنگڑی اتادیوں کی سہارے کھڑی حکومت کو ایک ٹھوکر مار کرونا نگرا دیا مشیر جیسے جیسے کہتے گئے خان صاحب بیسا بیسے کرتے گئے جہاں لوگ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ خان صاحب آپ کی حکومت نے چار سال میں لوگوں کو ریلیف کیا دیا آپ کی حکومت نے بھی ٹینئور میں کتنے سرکاری اسپتال بنائے آپ کی حکومت میں کتنے بچوں کا مستقبل محفوظ ہوا آپ کی حکومت میں کتنے لوگوں کو روزگار ملا آپ کی حکومت میں کتنے لوگوں کو رہنے کے لیے چھت ملی آپ کی حکومت میں کتنے لوگ بیرون ملک سے پاکستان نوکری کرنے کے لیے آئے اور آپ کی حکومت میں ہمارے ملک کی تجارت میں اضافہ کتنا ہوا آپ کی حکومت میں کتنے ترقیاتی پروجیکٹس پہایا تکمیل تک پہنچے کتنے پروجیکٹس میں صرف آپ یا آپ کے ناموں کی تختیلہ کی بھی ہے آپ نے ملک کی معیشت کس حال میں پکڑی تھی اور چھوڑا کہاں اس کو یہ سارے سوال پوچھنے کی بجائے خان صاحب لفظوں کے جال بنتے رہے اور لوگ ان جالوں کے اندر پھستے رہے اب صرف وہ ایک کمسپرسی تھیوری نظر آ رہی تھی جس سے ان کے دماغوں کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا سوال پوچھنے کی بجائے ان کے دماغوں کو بند کیا جاتا رہا اور سوال پوچھنے والوں کی زبان بند کی جاتی رہی سوشل میڈیا پر فروفیکنڈا کی بوچار کی گئی سوشل میڈیا کے ہی ذریعے لوگوں کو ذہنی ایاشی کا سمان تیار کیا جاتا رہا اور جب ایک کارڈ فلاپ اس کے مقابلے میں دوسرا کارڈ پیش جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ بھی یہ ماننے پر تیار ہوتے چلے گئے کہ ایک مسیحہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ایک مسیحہ کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے لیکن ایک مسیحہ نے چار سال کیسے اکبرانی کی وہ سب کچھ عوام کے ذہنوں سے نکل گیا اس پر جب چورن ختم ہوا لوگوں کے دماغوں میں کار کردگی کا سوال جنم لینے لگا تو بات ایداروں تک پہنچ گئی ان کے راستے میں جو کچھ آیا اس کو استعمال کرتے گئے ایداروں کا نام لے لے کر بغاوت تکس آیا گیا ان کے خلاف ٹرنٹ سلائے گئے ریایتالیاں بجاتی رہی لوگ کانوں میں رس کھولتے پاٹی کے نقموں میں کھوتے چلے گئے اور ساری پریشانی ہیں ملک کی اجری حالے سے بے نیاز ہو کے مدھوشی کے عالم میں زندگی بس حروری ہے ستمبر آیا تو جذبات میں تھوڑا خیرہ ہوایا ڈیل کی کوشش کی گئی وہ کوشش بکار ہو گئی تو ایک بار پھر مضاحمت اور جاریت کی چادر اپنے اوپر تاریخ اور ملک بند کرنے کی دھمکی دے ڈالی جو آج کل وقت پر وقت سے دی جاری ہے یہ تھی آج کی کہانی اور میں سب سے اہم پہلو تو بیرون ملک آباد پاکستانی شہریوں کی پاکستانی سیاست میں دلچسپی ہے کل میری نظر سے ایک ویڈیو گزری جس میں ایک چھوٹی بچی موجودہ سیاسی اتحاد کے خلاف سرا پہت جا جائے جب اس نے سوال کیا گیا کہ امران کان کی حکومت نے کی پی کی میں پیشلے دس سالوں میں کیا کارنام مصر انجام دیا تو اس نے جواب دیا امی سے پوچھ کر بتاتی ہوں یہ وہ سیاسی شہور ہے جس کا وعدہ امران کان نے عوام سے کیا یہ وہ حقیقی ازادی جس کا دعوی امران کان کی حکومت کرتی آئی اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ صرف تحریک انصاف کے کارکنوں کی یہ حالت ہے تو آپ بڑی غلط سہمی کے شکاہ رہے ہیں کیونکہ جب تحریک انصاف کے سربراہان سے بھی کارکردگی کے سوال کیا جاتے ہیں سامنے سے یہی جواب آتا ہے فلا سے پوچھ کر بتاتا ہوں فلا سے پتا کر کے بتاؤں گا اب آتے ہیں ستمبر کے مہینے کی طرف اگر ہم تاریخ کے عراق پلٹ کر دیکھیں تو ستمبر کے مہینہ دنیا پہ بہت کہہ ڈایا یکم ستمبر کو سبا ساڑھے پانچ بجے ہٹلی کے عامی نے پولینڈ پہ حملہ کیا اور یہیں ورلڈ وار ٹو کا آگاز بھی ہو گیا اس کے ایک دن بعد یعنی دو ستمبر کے روز نپولین نے اس نے فرنچ ایم پائنگ گرنے کے بعد سرنڈر کی اور اس مہینے میں برازل کو فرچکال سے تین سو بائیس سال کے بعد ازادی ملی تاریخ میں ستمبر کا ہر جن بڑا ظالم رہا ہے لیکن آج کا سب سے اہم سوال یہ ہے کیا ستمبر پاکستان کے لئے ستمگر ہو سکتا ہے یا نہیں تاریخ انصاف کی حکومت تو پوری کوشش میں ہے کس مہینے میں حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے آج اسی حوالے سے تاریخ انصاف کا ایک اہم اجلاس بھی ہوا بڑے اہم فیصلے اس میں ہوئے انہیں سب سے بڑا فیصلہ یہ تھا کہ اس مہینے کے آخر میں لوگوں کو سڑکوں میں نکلنے کی کال دی جا سکتی لوگوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے حق کے لئے باہر نکلیں آج تاریخ انصاف کے رہنماؤں کی طرح سے ایک دھمکی بھی دی گئی کہ امران کان بہت جلد ایک ایسی عوامی مارچ کی کال دینے والے ہیں جو پہلے نارو پاکستان میں ہوا نہ کبھی کسی نے اس کے بارے میں سنا لیکن صحیح رہے ہیں یہ دو اس دھمکی تو ہم پشلی ایک دہائی سے سنتے آئی ہیں ہر سیاسی جماعت حکومتی جماعتوں کو دباؤں ملانے کے لئے یہ باتیں کرتی ہے لیکن اس ملک کا اصل مستصرف ایک ہے اور وہ اس سیاسی شہور جو کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ مشاہدات اور حقائق کو پرکھنے سے آئے گا جو اندھی تقلیت کی بجائے خود چیزوں کو سمجھنے سے آئے گا جو تاریخ کے پنوں پر لگی دھول اٹارنے سے آئے گا تب ہی اس ملک کے لوگ اپنے اچھے اور برے کا کوئی ٹھیک فیصلہ کر سکیں گے وہنہ پاکستان میں جو قیادت کا بہران میں دیکھ رہا ہوں اور جو پاکستان کے مستقبل کی تصویر میرے سامنے ہیں فلال تو وہ کوئی اچھی نہیں ہے اللہ تعالی سب کو امان میں رکھے اللہ حافظ